ڈیئرز اسلام علیکم حق موجود کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سلطان رند میں موجود ہوں مچکو تھانے کے سامنے مچکو تھانا جس تھانے کی حدود میں 22 آگست 24 کو دردناک اور اولناک واقعہ پیشت ہے وہ واقعہ جو نیشنل میڈیا ہے انٹرنیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے واقعہ یہ تھا کہ مچکو تھانا زلہ رعیم ارخان اور پنجاب کی پولیس حسب معمول روٹین کے مطابق سندھ اور پنجاب کے سردی علاقے یعنی کہ ایک طرف مچکو تھانا ہے دوسری جانب زلہ گھوٹکی صوبہ سندھ کا تھانا ہے رونتی رونتی اور مچکو تھانے کے سردی علاقے میں پنجاب پولیس روٹین کا گشت کر کے واپس آ رہی تھی تو بیلغام اور بدمست ڈاکو نے پنجاب پولیس ماچکو پولیس پر حملہ کر دیا اس خوفناک حملے کے نتیجے میں ایک ہی وقت میں پنجاب پولیس کے بارہ جوان موقع پر شہید ہو گئے جبکہ ساتھ سے زائد جوان زخمی ہے ایک جوان جو اب تک بیلغام اور بدمست ڈاکووں کی قید میں آزادی کیلئے منت و سماجت کر رہا ہے ایک پروگرام تو پہلے میں کر چکا ہوں جس میں اس مقام پر کھڑا ہو کر پنجاب پولیس کے اس جوان سے میں نے گفتگو کی جو جوان اس وقت اس مقام پر موجود تھا جس مقام پر بیلغام اور بدمست ڈاکووں نے پنجاب پولیس کے جوانوں پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں بارہ جوان شہید ہو گئے تھے ان شہید اور غازی جوانوں کا ساتھی اس کی زبانی آپ نے پوری رویدہ سنی کے واقعہ کیسے پیش آیا کس وقت پیش آیا کمک سپورٹ کیسے پہنچی اور اب تک پنجاب پولیس کتنی ایکٹیو ہے ڈاکووں سے انتقام لینے کے حوالے سے لیکن اس دوسرے پروگرام میں میں پنجاب حکومت خاص طور پر وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب سے مخاطب ہو کر آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ایک بار پھر مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ڈاکوں کے خلاف آپریشن کا پلان بنا کر ڈاکوں کے خلاف بے رحم آپریشن کرنے کا فل فور پلان بنانا ہے اس پلان میں اس آپریشن میں سندھ پولیس پنجاب پولیس رینجرز اور پاک فوج کو مشترک شورپ مشترک طور پر ڈاکوں کے خلاف آپریشن میں شریک کرنا ہے جب تک ڈاکوں کے خلاف مشترک آپریشن نہیں ہوگا تب تک آپریشن کوئی مانا خیز نہیں ہوگا کوئی نتاج نہیں دے سکے گا اگر آپ واقعی تک سندھ اور پنجاب کے سردی علاقے سے ڈاکوں کا خاتمہ چاہتے ہیں پنجاب پولیس کے جوانوں کے خون کا بدلہ لنا چاہتے ہیں سندھ پولیس کے جوانوں کے خون کا بدلہ لنا چاہتے ہیں علاقے میں ام اور امان کی بہالی چاہتے ہیں تو آپ کو آپریشن کا فل فور پلان بنانے کے ساتھ ساتھ اس آپریشن میں فوج اور رینجرز کو بھی شامل کرنا پڑے گا اس آپریشن کے دوران آپ کو اس بات سے بھی باخبر رہنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کو سندھ حکومت کی کسی بھی گمراکون پروپیکنڈے کسی شاترانہ تجویز میں نہیں آنا ہے کیونکہ سندھ حکومت ہر ممکن کوشش کرے گی تمام ہتکنڈے ٹیکنیکل ہتکنڈے اور ہر بے استعمال کرے گی کہ آپریشن کو ایسا ویسا کیا جائے تاکہ ان کے پاک تو ڈاکوں کا خاتمہ نہ ہو سگے وہ ہر ممکن شاترانہ کوشش کریں گے ایک طرف تو پنجاب حکومت وفا کی حکومت کے ساتھ شاہنہ بہ شاہنہ چلنے ڈاکوں کا خاتمہ کرنے کے بیانات دیں گے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں گے اور سپورٹ کرنے کی یقین دھیانی کریں گے لیکن حقیقی طور پر وہ حد تل مقدور یہ سادش اور پلاننگ کریں گے کسی بھی قیمت ڈاکوں کا خاتمہ نہ ہو ان کے خلاف عمل یہ آپریشن نہ ہو اور آپ کو گمراہ کرنے کے لیے آپریشن کو رکنے کے لیے آپ کو آپریشن سے دور کرنے کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں سندھ حکومت یہ بھی کر سکتا ہے چند ڈاکوں بروا کر یہ دعویٰ کریں گے کہ سندھ پولیس سے ہم کام لے کر ڈاکوں کا خاتمہ کریں گے لیکن یہ حد کڑا ہوگا یہ سادش ہوگا حقیقی آپریشن کو رکنے کے لیے اس لیے اگر پنجاب پولیس اور پنجاب حکومت اور وفاق حکومت اگر واقعی طرح ڈاکوں کا خاتمہ چاہتی ہے نوجوان پولیس کے جوانوں کی خون کا بدلہ لانا چاہتی ہے اور لوگوں کو سکھ کا ساس لینے کا موقع فرام کرنے چاہتی ہے تو ان کو بے رہم آپریشن کا فل فور پلان بنانا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ میں بار بار کہہ رہا ہوں سندھ حکومت کے حد کندوں عربوں اور ساشوں کو سمجھ کر اپنے بلبوتے پر فیصلے کرنے پڑیں گے اس امید کے ساتھ کہ پنجاب کی بولڈ وزیراعلا باہمت وزیراعلا مریم نواز شریف اپنے بلبوتے پر باہمت فیصلے کریں گے باہمت انڈیپینڈنٹ آزادہ نہ فیصلے کریں گے آرمی چیپ بھی سیاسی مفاہمت سے آگے چل کر اور کسی کے ہتکندوں اور ساتھ جوشب آگے جا کر معاملات کو سمجھ کر بے رہم آپریشن کا پلان بنانے میں سندھ پنجاب اور وفا کی حکومت پر مشترک فوصلے کا پلان منظور کرنے کے ساتھ ساتھ اس آپریشن میں فوج کو یقینی طور پر شامل کریں گے اگر فوج اور رینجر کا شامل نہیں کیا گیا بے رہمان آپریشن نہیں کیا گیا اور اس آپریشن میں سندھ حکومت کی تجابیز کو مانا گیا تو نئے ماسک کو اتھانے کے حدود میں شہید جن بارہ جوانوں کو بے رہمی کے ساتھ شہید کیا ساتھ کو زخمی کیا ایک جوان اب بھی ان کے قید میں ہیں نہ صرف معاملہ ان سات زخ اغازیوں کا بارہ شہیدوں کا ہے نہ صرف ایک مغوی پولیس کے جوان کا ہے اس سے قبل بھی سندھ بھر سے مجھ سے دس سال کے دوران ایک ہزار سے زائد پولیس کے جوان افسر شہید کیا جا چکے ہیں ایک لاکھ کے لگ بھر لوگوں کو اغوا کر کے ان سے تاوان لینے کے بعد آزا کیا گیا ہے اس وقت بھی سندھ اور پنجاب کے سرد علاقے میں سندھ حکومت کے پالتو ڈاکو گھاتوں ایک ہزار کے لگ بھر مغوی قید ہیں جن اس میں معصوم بچے بوڑے جوان اور خواتین بھی شامل ہیں ان پر انسانیت سو تشدد کیا جا رہا ہے اس سے قبل بھی جو گزشتہ دس سالوں کی دوران ایک لاکھ قریب بوڑے جوان بچوں اور خواتین کو اغوا کیا گیا ان سب کے ساتھ اکثر و بشتر کے ساتھ اجتماعی ریپ کیا گیا اب بھی جو لوگ مغوی ہیں جس میں بچے جوان بوڑے خواتین شامل ہیں ان کے ساتھ اجتماعی ریپ کیا جاتا ہے اس سے زیادہ درندگی شرمندگی اور خدا کی عذاب کو دعوت دینا کی کونسی بات ہو جاتی ہے کونسی اسباب ہو سکتے ہیں اب بھی نیست نابود کرنے کا حتمی پلان نہ بنا ہے اس بہترین سویتال کے ہونے کی باوجود بھی مجھے امید ہے جو بہترین سویتال سندھ اور پنجاب کی سرادی علاقے میں پائی جا رہی ہے اس کے خاتمے کیلئے وفا کی سرکار اور پنجاب حکومت پیرم اور فلفا اور آپریشن کریں گے بار بار کہہ رہا ہوں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ سندھ حکومت کے کسی دھانگ میں آپ کو مت آنا ہے اگر داکوں کا آتما چاہتے ہو جوانوں کے خون کا حساب لینا چاہتے ہو بیرم آپریشن فلفور آپریشن شہدہ سندھ پولیس شہدہ پنجاب پولیس کے جوانوں کے خون کے ساتھ انصاف بے بس لاچار لوگوں کو سکھ کا ساس لینے کا موقع فرام کرنے کی اچھا ہی قومت کے ساتھ اپنے مذبان سلطانین کو دیجئے اجازت سندھ سلامت ساتھ سلامت پاکستان زندہ بات شہدہ پنجاب پولیس شہدہ سندھ پولیس رینجر پاک خون پاہدابا